مجرس اتحاد المسلم مجرس اتحاد المسلم بھی یہ روڑوں کے اوپر دھیان نہیں کیا کٹکٹ گیٹ ایک پچیس سال سے لٹکا ہوا ایک مسئلہ تھا جس کے بارہ فٹ کے راستے کے اندر سے لوگ جاتے تھے الحمدلی اللہ مجلس کی ویبریل نمائندگی کی وجہ سے آج دونوں بازو سے روڑ ہو گیا لیکن کیا وجہ ہے کہ کارپوریشن نے وہ دونوں روڑوں کو مکمل نہیں کیا بار بار کہنے کے بعد بھی کارپوریشن نے اس کو انجام نہیں کیا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دمڑی محل جو کہ ایک بہت پورانا کام رکا ہوا تھا 16 سال سے پینڈک تھا مجلس اتحادو مسلمین نے آج اس راستے کو کھلوا کر ایک بہترین راستہ وہاں سے تیار کیا کیا وجہ ہے کہ کارپوریشن نے اس کے اوپر دھیان نہیں دیا اس روڑ کو مکمل نہیں کیا تو یہ جو سوتیلاز پن جو آن اگر پاریکہ نے کیا ہے اب مجلس اتحادو مسلمین نے الحمدلی اللہ اپنے وارڈوں کے اندر کے جتنے لوگوں کے مسائل گھر تک کونچنے کے وہ حل کرنے کے بعد اب ہم جو ہے مکھے راستے جو مین روڈز ہے اس کے خلاف میں جو انہوں نے نائسا بھی کی ہے ہم اس کے خلاف میں بھرنا اندولان کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جب تک یہ مسئلے مسائل حل نہیں ہوں گے ہم کارپوریشن میں جو کرپشن ہوا ہوا ہے سارے ادھیکاروں نے جو ہم نے دیکھا ماضی کے اندر ان کی کیا حالت تھی مالی حالت اڑا جو کروڑ پتی بنے کس بینا پہ بنے وہ صرف کارپوریشن کے اندر انہوں نے مہا جا کے کرپشن کر کے کم آیا اور انہوں کو پورے آفیسرز کی اس کے اندر جو ہے تو پوشت پناہی حاصل رہی تو یہ ساری باتوں کو لے کر ہماری شہر صدر اور تمام کارپوریڈرز مزریس اتحاد المسلیمین کے مایاناز خاردار ایتیہ جلیل صاحب کے خیادت میں جو ہے تو ایجیٹیشن رکھ رہے ہیں میں تمام دیکھنے والوں سے اور تمام وہ چاہتے ہیں کہ واقعے میں ہمارا روڈ جو ہے ساری شہر ہمارا خوبصورت بنے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سمارٹ سیٹی کے نام سے اورنگباد کو انہوں نے ڈیکلر تو کیا لیکن وہ سمارٹنس کہیں نظر نہیں آتی ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کو ایسا نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس کے اندر چھاڑ لگا گے مجھ کو تھوڑا سمارٹ بنانی بھی کوشش کریں گے تو اس مہم میں آپ تمام مزارش کرتا ہوں کہ